ویلکم ٹو زرگر نیو ٹیلنٹ ساتھ جو آج ہم بات کرتے ہیں مگرمچ کی مگرمچ کا نام سنتے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ جنگل کا ہر جانور ان سے دور ہی رہنا پسند کرتا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں جس سے نئی نئی جانکاری آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے تو آئیے شروع کرتے ہیں مگرمچ کے بارے میں کچھ جانکاری بھارت میں کئی ندیوں میں مگرمچ زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں مگرمچ ایک خطرناک سری صرف ہے یہ زمین اور پانی دونوں ہی جگہوں میں پایا جاتا ہے مگرمچ گھڑیال اور ایلیگیٹر تینوں ہی الگ الگ ہوتے ہیں مگر کچھ لوگ انہیں ایک ہی سمجھ لیتے ہیں مگرمچ کے شریر کی رچنا اوبڑ خابڑ ہوتی ہے اس کا شریر کانٹے دار ہوتا ہے اس کا رنگ مٹ میلا رنگ کا ہوتا ہے دنیا بھر میں مگرمچوں کی بیس سے ادھک پر جاتیاں پائی جاتی ہیں مگرمچ برگیتی حاسک کال کے ڈائرہ سولوں کی زندہ گڑی ہے ساتھ ہی جیواش پکشیوں کے سب سے نظری کی جیویت رشتے دار ہیں بھارت میں مگرمچ ندی جھیلوں اور دلدلوں میں پائے جاتے ہیں ندیوں میں پائے جانے والا مگرمچ جس کی لمبائی لگ بگ نو فٹ ہوتی ہے جو مچھلی کےکڑے اور پکشیوں کو کھاتے ہیں مگرمچ کے جبڑے کافی مضبوط ہوتے ہیں پیر چھوٹے اور جھلی دار ہوتے ہیں پونچ لمبی بھاری اور چمڑی موٹی ہوتی ہے مگرمچ کے تھوٹن گول اور دات نکیلے ہوتے ہیں یہ پوری طرح سے مانسہ ہری سری صرف ہیں ان کی کھال بھوری اور کالے رنگ کی ہوتی ہے ان کی بھاری بھرکم پونچ شکار کو پکڑنے میں مدد کرتی ہے یہ پونچ کا اپیوک کر کے اپنے شکار کو تیجی سے پانی میں لے جاتے ہیں یہ اپنے شکار کو کئی بار اٹھا اٹھا کر پانی پر پٹکتا ہے جب تک کی شکار کا دم نہ نکل جائے مگرمچ کے جبڑے بے حدی مضبوط ہوتے ہیں اس کے داتوں سے شکار کے شریف اور ایک اسکوار انچ کے حصے میں پانچ ہزار پاؤنٹ سے ادھک کا دباؤ پڑتا ہے اس کے باوجود بھی مگرمچ کی ایک کمزوری ہوتی ہے جسے شاید ہی آپ جانتے ہوں گے مگرمچ کی جبڑے کھولنے والی مانسپیشیاں اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ اگر آپ تھوڑی ہمت دکھائیں تو اس کے موہ کو بند کر کے رکھے رہ سکتے ہیں مگرمچوں کی آنکھیں ان کے سر کے اوپر ہوتی ہیں جو دیکھنے میں بے حدی ڈراؤنی لگتی ہیں مگرمچ بہت ہی چتر چلاک ہوتے ہیں ویڈیانکوں کو ایک ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ مگرمچ پکشیوں کو لبانے کے لیے ٹہنیوں کو اپیوگ کرتے ہیں ویسے تو مگرمچوں کا شکار کرنے کی کسی بھی جانور میں ہمت نہیں ہوتی یہاں تک کی شیر بھی اس کے سامنے آنے سے گھبراتے ہیں مگر انسان اس کو اپنے خفزے میں کر ہی لیتا ہے ہاں دریائی گھوڑا انہیں پکڑ کر اس کے دو ٹکڑے کرے ڈالتا ہے جب مگرمچ پانی کے اندر آپس میں لڑتے ہیں تو یہ ایک دوسرے پر اپنی بھاری بھرکم پونچ اور مضبوط جبڑوں کا استعمال کرتے ہیں ساتھیوں کے آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مگرمچ کونسا ہے گنیچ ورلڈ ریکارڈز کے مطابق کیسیس نام کا مگرمچ ہے جس کے لمبائی سترہ فیٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے کیسیس مگرمچ کھرے پانی میں رہتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس کی عمر ایک سو بیس سال ہو سکتی ہے انمان کا مطابق اس کا جن 1903 میں ہوا بتایا جاتا ہے کیسیس کو 1984 میں آسٹریلیا کی فینس ندی سے پکڑ کر چڑیہ گھر میں شفٹ کیا گیا کیسیس مگرمچ بے حدی ڈراؤنے ہوتے ہیں جو سو سال سے بھی زیادہ جیتے ہیں مگرمچوں میں ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ کئی دنوں تک بینہ خائر رہ سکتے ہیں بڑے مگرمچ تو ایک سال تک بینہ خائر زندہ رہ سکتے ہیں ساتھیوں آپ نے ایک کہاوت تو سنی ہوگی مگرمچ کے آنسو ایک پیراشین ماننیتا ہے کہ مگرمچ اپنے شکار کو مارنے کے بعد روتا ہے مگر احسان نہیں ہے کھاتے سمیں اس کے ٹیر گلینڈ میں کھچاؤ ہوتا ہے اور اس کی آنخوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں مادہ مگرمچ ایک بار میں 18 سے 20 انڈے دیتی ہے پیلوور نام کا ایک پکشی ہوتا ہے جو مگرمچ کے موہ کے اندر جا کر موہ میں فسے مانس کے ٹکڑوں کو اپنا بھوجن بناتے ہیں اور اسے کھا کر موہ سے زندہ ہی باہر واپس آ جاتا ہے مگرمچ اپنے شکار کو پکڑ کر جبڑوں میں فساتا ہے دباتا ہے اور نگل جاتا ہے یہ اپنے شکار کو چبا چبا کر نہیں کھاتا بھارت میں سب سے زیادہ مگرمچ چمبل ندی میں پائے جاتے ہیں بیہار کی گنڈک ندی میں بھی یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں مٹھے پانی میں رہنے والے مگرمچوں کی عمر پچاس سے ساٹھ سال تک ہوتی ہے تو وہیں کھارے پانی میں رہنے والے مگرمچوں کی عمر ستر سال تک ہوتی ہے ساتھی ویڈیو بنانے میں ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اس کے بدلے میں ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے نئی نئی جانکاری ہم آپ تک پہنچاتے رہیں اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے تانک سے پسکر میں نے یہاں چاہتے ہیں کوئی کس میں آپ نے کیوں ے